بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی میری ریسپی ہے شملا فرائی کی تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے ایک پین میں لیا ہے میں نے ہاف کپ آئل اور کوکنگ آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ تو زیرہ کو ہم نے کر لیا ہے فرائے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک لارج پیاز جو کہ چوپ کر لی گئی ہے اور اسے کریں گے ہم لائٹ پینک اور سوٹے تو دوستو شملا میں میں خود بہت سے طریقوں سے بناتے ہوں لیکن مجھے سب سے بیسٹ وے اور ریسپی یہ والی پسند آئی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ تو آپ بھی ضرور ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فالو کرنا ہے چلیے جی یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک لارج سائز کا آلو اور جسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی لسن ادھر کا پیسٹ شامل کر دیا ہے تو فرائے کر لیتے ہیں ان کو آلو ہمارے ہو چکے ہیں موشاللہ سے بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے ان پر اب ہم اس میں شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جو کہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور مکس کر لیتے ہیں ان کو موشاللہ سے بہت ہی پیسٹ شامل کر دیا ہے اوکے جی یہ ہو چکا ہے فرائے اب ہم اس پر شامل کرتے ہیں جناب کوٹی ہوئی لار میرچ خلدی شامل کر دیا میں نے ہافٹی سپون اور خشک دھنیا شامل کیا ہے پلس میں نے یہاں پہ پیسا ہوا زیرہ اور یہ بھنا ہوا زیرہ ہے دو میں نے شامل کر دیا ہے تو مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک حضبے ضرورت یا حضبے ذائقہ تو مکس کر لیں گے اس کو اوکے جی یہاں پہ ہمارا جو ہے دن ہو چکا ہے اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کچھ ہری میچے کٹی ہوئی تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی گریوی اس کی بن گئی ہے ٹیماٹر گھول چکے ہیں اس میں اب ہم شامل کر دیتے ہیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اس میں شملا میرچ چونکہ میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لی ہے یہ ایک پیس بڑا رہ گیا تو اس کو بھی میں کٹ کر لیتی ہوں تو اس کو مکس کر لیتے ہیں بھون لیا ہے میں نے اس ساری سبزی کو یہ آپ کے سامنے ہے اور اب میں اس کو ڈک دوں گی دم پہ لیکن اس سے پہلے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے گرم مسالہ تو بس دو منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھوں گے اور پھر ریش آؤٹ کر کے آپ کو اس کو فائنل لکھ دکھاؤں گی تو دوستو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقین جانے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار بنے گا اور تمام لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب میں گارنیشنگ کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا چوپ کیا ہوا سپرینکل کر دوں گی تو ہرے مرچے اور ہرے دھنیا جو ہوتا ہے لاسٹ میں میں یہ کہتی ہوں کہ کھانے کا میک اپ ہوتا ہے جو فائنل ٹیچ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بلکل ڈن ہو جاتا ہے اور ڈیش آؤٹ کر دیا ہے میں نے تو یہ دیکھئے اس کی فائنل لکھ ماشاءاللہ سے جتنا یہ لکھ میں نظر آرہا ہے اسی طرح سے یہ اپنے ٹیسٹ میں بھی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی کو اور پسند آئے تھے لائک شیئر کیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا پلس چینل کو کو لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ